جنرل ایمبریولوجی جس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا ہم جنرل کی پرومیشن کو دیکھ لیں گے ہمیں پتہ ہے کہ بیلز میں جو سپنٹ ہوتے ہیں وہ ریپروڈکٹیو آرگن بیل کا جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں وہاں سے پروڈیوز ہوتے ہیں اور جو ایک گو ہوتا ہے فیمیل کا وہ فیمیل کا جو ریپروڈکٹیو آرگن ہوتا ہے اور وہاں سے پیدا ہوتا ہے یا اس کی پروڈکشن وہاں سے ہوتی ہے اب یہ جب وہاں سے پروڈیوز ہو جاتی ہیں تو انٹرکوست کے نتیجے میں فیمیل میں اور جو ہے نا ایمبریو کی ڈیویلمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب جو جو سپرم ہیں جنرل سب جو بنتے ہیں میل آئیدر میل آئیدر فیمیل دونوں میں وہ میوسسس کے نتیجے میں پیدا بنتے ہیں اور جو ہمیں پتا ہے کہ میوسسس میں دین ای کے امونٹ حاف رہ جاتی ہے دین یا کہہ سکتے ہیں کہ کروموسوم نمبر حاف رہ جاتا ہے ہمیں پتا ہے کہ میل میں فورٹی سکس کروموسوم ہوتی ہیں اور فیمر بھی فورٹی سکس ہوتے ہیں دو انwards میں فورٹی فور آرٹوسوم ہوتے ہیں اور پلس دو کون سے ہوتے ہیں سیکس کروموسوم ٹوٹی فور آٹسوم پلس دو سیکس کرومسوم ٹوانٹی تھری میل سے آتے ہیں ٹوانٹی تھری فی میل سے آتے ہیں اب یہ دونوں میل کے ہمارے پاس جب ان کی فرڈلیزیشن ہوتی ہے تو کتنے بن جاتے ہیں ٹوٹی سکس ٹوٹی سکس کرومسوم بن جاتے ہیں اور یہ ایک نئے آف سپرنگ میں ٹوٹی سکس کرومسوم ہو جاتے ہیں اب فرڈلیزیشن کے نتیجے میں زائیگورٹ بنتا ہے زائیگورٹ سے پھر فردہ ڈیویلمنٹ ہوتی ہے اب اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک ٹرم پڑھیں گے ٹیرٹالوجی اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب فیٹس کی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تب جو فیٹس کے اندر جنیٹک چینجز کسی بھی وجہ سے آ سکتی ہیں لائک اگر میں کہوں کہ وائٹمین یا نیوٹریشن ڈیفیشنسی کے وجہ سے ایکس رے یا ریڈیشن کے وجہ سے تو کسی بھی چینجز کی وجہ سے اگر تو فیٹس کی خ 기억 کسی بھی چینجز آتی ہوں تو اس کا ہم کہہ زیادہ ہے کچھ چینجز آتے ہیں کچھ سنڈروم آتے ہیں اب اس کنڈیشن کو 47 والے کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرائی سومی بھی کہتے ہیں ٹرائی سومی میں ٹرائی سومی سے لیٹڈ ایک سنڈروم ہے اگزمپل اگر میں دوں گا ویسے تو کافی سارے سنڈروم ہے اگزمپل میں ڈاؤن سنڈروم آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایک ویب نیک ہوتی ہے جو ہمارا پاس آف سپرنگ ہوتا ہے اور اس میں کافی اس کا ایرپروڈکٹیو لیول بھی کافی لو کہہ سکتے ہیں یا میل فارمڈ کہہ سکتے ہیں اور کافی ابنورمل قسم کا چائرڈ ہوتا ہے یا آپسٹرومنگ ہوتا ہے اب اس میں اگر تو یہ 46 کے بجائے 45 ہو جائیں تو 45 اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں مونو سومی اب اس میں جو اگزمپل ہوتی ہے وہ ٹرائی سنڈروم کی آتی ہے اس میں بھی ویب نیک ہوتی ہے ٹھیک ہے شورٹ سٹیچو ہوتا ہے اور ریپروڈکٹیو آرگنز کافی انڈرڈیویلپڈ ہوتے ہیں اب جو جنیٹک اس کیونکہ جو ٹرائٹالوجی میں جو چینجز ہوتی ہیں وہ دو ٹائپز کی ہوتی ہیں یا تو کرومسوم نمبر کے ڈیفرنس میں آتی ہیں یعنی کرومسوم نمبر یا تو زیادہ ہو جاتے ہیں یا تو کم ہو جاتے ہیں یا دوسری آتی ہے چینج جنیٹک لیول یعنی جینز کے لیول پر چینجز آگئی کوئی جینز سوچ ہو گیا ہے کوئی جینز آف ہو گیا ہے کوئی جینز جس کو سپریس ہونا تھا وہ ایکسپریس ہو گیا ہے کوئی جینز ڈیلیٹ ہو گیا ہے تو اس میں جو چینجز ہوتی ہیں وہ اس کو بھی کافی اگزمپلز ہیں لائک اگر میں کہوں خاص طور پر سپیشل میں کہوں بون اور ڈینٹیسٹی کے لحاظ سے تو اس میں اوستیو جینسس ایمپرفیکٹا ایمپرفیکٹا امیلو جینسس ایمپرفیکٹا ڈینٹینو جینسس ایمپرفیکٹا یہ ایکسپلز آ جاتی ہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے ہومیو بوکس جینز مورد ہے ہومیو بوکس جنسس میں ASF اس کے بعد ہم losing اور یہ کیا ہے سیل کا سیل ریسیپٹر یہ اندر نیکلیس پڑھا ہے اور یہ میسیج ہے یہاں پہ آیا گروس فیکٹر آیا اس نے سیل کے ریسیپٹر پہ لگا اس نے اندر انفریومیشن ٹرانسفر کی وہ گیا کہاں پہ ہومیو بوکس جینز میں اس نے وہاں جا کے ٹرانسکریپشن کروائی ٹرانسکریپشن کے نتیجے میں پروٹین پیدا ہوئی اس نے جا کے آگے مزید جینز کو سوچ کیا یا ان کو ایکٹیویٹ گیا یا ڈی ایکٹیویٹ گیا اس کے نتیجے میں یا پرولیفیکشن ہوتی ہے یا ڈیفرنٹ طرح کے سیلز بنتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سیل کا جو کنٹرول ہوتا ہے یا اس کی جو فیٹ ہوتی ہے کہ کون سی سیل سے کون سی سیل بنے گا نیا اور کس ٹائپ کا بنے گا سلینڈریگل کیوبائیڈل تو کس ٹائپ کا بنے گا تو یہ جو یہ سارے چیز کنٹرول کر رہی ہوتے ہوئے ایک سپیسپک قسم کے ہمارے پاس جینز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہومیو بوکس جینز تو یہ ہومیو بوکس جینز کا کون سیپٹ ہے اب اس میں وہی بات ہے کہ گروہ فیکٹر آجاتے ہیں جس میں میں لی وائٹمین اے آجاتے ہیں اس میں رول پلے کرتا ہے اور رہیٹنوئی کے ایسیڈز ہوتے ہیں اب اب اس میں جب گروہ فیکٹر لگتے ہیں تو کچھ سیل گروہ فیکٹر ر��وز کرتے ہیں وہ جا کے دوسری سیل پہ لگتے ہیں اور ان کی ڈیفرنسیشن کراتے ہیں یا ان کو اپاپٹوسس تو نہیں کہہ سکتے لیکن ان کی ڈیفریسیزیشن کراتے ہیں تو یہ جو ایک سیل سے نکلتا ہے گروت فیکٹر اور دوسری کو پر جا کے لگتا ہے اس پروسس کو ہم کچھ نام دیتے ہیں وہ کیا ہے وہ دو ہم پڑھیں گے جس میں آٹوکرائن ریگولیشن ہے کیونکہ یہ ریگولیشن ہو رہی ہوتی ہے ایک سیل کی تو اس کو ہم دو نام دیتے ہیں ایک ہے آٹوکرائن آٹوکرائن ریگولیشن دوسری ہے پیرگرائن اگر تو ایک سیل سے کوئی چیز ہارمون یا کوئی گروت فیکٹر نکلتا ہے اور وہ اسی سیل پر لگتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں آٹوکرائن اگر تو ایک سیل سے ہارمون یا کوئی بھی گروت فیکٹر نکلتا ہے اور وہ دوسری سیل پر لگتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پیرگرائن یہ ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے پری نیٹل ڈیویلپمنٹ سٹارٹ کریں گے اب پری نیٹل ڈیویلپمنٹ اگر ہم دیکھیں یعنی پری نیٹل کا مطلب ہے پری نیٹل کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بیفور برت جو ہانا ہمارا پاس جو ڈویلپنٹ ہوگی فیٹس کی ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں پری نیٹل ڈویلپنٹ اب اس کی دو سٹیجز ہوتی ہیں ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو سٹیجز میں ایک ہے ایمبریونک سٹیج دوسری ہے فیٹل سٹیج پہلی ایمبریونک ہے دوسری فیٹل سٹیج ہے ایمبریون سٹیج کو ہم مزید دو فیزز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں فسٹ فیز سیکنڈ فیز تھرڈ فیز اب اگر ہم بات کریں کہ ٹوٹل پری نیٹل ڈیویلپمنٹ کتنی فیزز میں ہوگی تین فیزز میں فسٹ فیز سیکنڈ اور تھرڈ فیز پہلی دو فیزز کس میں ہوتے ہیں بریونک سٹیج میں اور دوسری تھرڈ فیز کس میں ہوتی فیٹل سٹیج میں اب اگر اس کی ڈیوریشن کی بات کریں تو جو فسٹ فیز ہوتی ہے وہ فور ویکس کی ہوتی ہے اور جو سیکنڈ فیز ہوتی ہے وہ بھی فور ویکس کی ہوتی ہے اور جو تھرڈ فیز ہوتی ہے وہ اینڈ آف اینڈ آف سیکنڈ فیز ٹو ٹل برت ٹل برت